جیسا کہ آپ کو لانگ مارس سے مطلق اپ ڈیٹس ملتی جارہی ہیں اور لانگ مارس کے تمام اپ ڈیٹس آپ کو سامنے رکھی جارہی ہیں اور اپنا اپنا پوئنٹ ایو تمام لوگ کا اپنا رکھ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب سابق وزیراعظم پاکستان اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف اس وقت لاہور میں مریدکے کے مقام پر ہیں مختلف ویوز رات کو لوگوں کے سننے کو ملے کہ خان صاحب واپس چلے گئے مختلف لوگوں کی ٹویٹس پڑھنے کو موقع ملا اور مختلف خبریں جو کہ گردش کا رہی تھی کہ خان صاحب رات کو کسی ڈیل کو سرنجام کروانے کے لیے اس کو پیہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا حصہ بننے کے لیے لاہور چلے گئے ایک جو سکول آف تھارٹ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کو بلالیا گیا ایک ویو یہ تھا کہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے جو فشتم وفاقی حکومت ہے اس کی کوئی تیرا رکھنی کا میریٹی تھی اس نے کوئی اپنا ایک نیا اپروچ اور ایک نیا مرڈول دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کو بہتر بنانے کے لیے محصر بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جو خبر ہم تک پہنچی اور جو حقیقت چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے مریدگے میں رات کو ریشٹ کرنا تھا اور ان کے تمام جو لانگ مارچ کے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے ان تمام نے وہاں سٹیک کرنا تھا اور خان صاحب رات کو لاہور آرام کے لیے چلے گئے اور اس کی بات کی بات میں جو اسد عمر صاحب نے اس بات کو آن کیا اسد عمر صاحب کو پوچھا گیا تو انہوں نے ایک اپنے بیان میں کہا کہ وہ کسی کو ملکات کرنے کے لیے لاہور میں گئے ان کو بلائے گیا ہے جبکہ خان صاحب نے اسد عمر صاحب کے موقع کی بھی تردید کر دی کہ وہ کسی کو ملے نہیں گئے تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی اور کوئی بیٹ میں ایسی کہانی نہیں تھی اس کہانی کو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور یوٹیوبر بیشمارٹیویسٹ دے رہے ہیں جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی دیکھیں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی ارائے سے لوگوں کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب افوائن تھی اور اس کے علاوہ عصد عمر صاحب کی بات کو جو خان صاحب نے تردید بھی کر دیا اور عمران خان نے تردید کرنے کے بعد کہا کہ جو کچھ کہا دیا وہ میں نے آپ کے سمجھ رکھ دیا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامباد میں کیا ہونے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم ڈی چوک میں رینجرز کی ایک بہت بڑی تعداد ڈپلائی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے کہ ڈی چوک کے ساتھ ساتھ آپ ریڈ زون کو دیکھیں مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے ڈیوپلومیٹک انکلیو ہے ہمارا اس کو بھی لیکن کشمیر ہائیوے اور ہماری جو مین اشارہ ہے اپنا مرگلہ کی کسی جگون سے کھلی ہوئی ہے اور آشتہ آشتہ ضرورت کے مطابق حالات کی نویت کے مطابق حالات کی نزاکت کے مطابق چیزوں کو سخت کیا جائے گا اور حالات کو سمالنے کے لیے برپور کوشش کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس ٹائم پوری کوشش پوری کاوش پوری انتھک میندو کے باوجود اپنی ان تمام کوششوں کو ایڈی چوٹی کا زور لگا کر یہاں تک کرنے میں ہے کہ اس لانگ مارچ کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے کیونکہ نقصان عام آدمی کا ہے نقصان مزدور کا ہے نقصان دیاریدار کا ہے نقصان ایک کسان کا ہے نقصان ایک عام آدمی کا ہے جس نے شام کو مزدوری کر کے اپنے گھر میں بال بچوں کے لیے کچھ لے کر آنا ہے تو یہ ضرور سوچیں کہ عام آدمی جس کی رائے اتنی ہے کہ وہ ممشکل اپنے گھر میں جا کر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے صبح اٹھتا ہے اور اس امید پر وہ شام کو واپس گھار آتا ہے ان لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را آلات کو سمجھیں مزاک نہ لیں اس کو بالکل لائٹ نہ لیں اپنے گھر کے اپنے فیملی کے اپنے خاندان کے اپنی نسل کے اور اپنے کمبے کے ضروریات کے لیے جو آپ پر ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوشن میں لگے رہے ہیں سوشل میڈیا کی جو تمام ہائکس کریٹ ہو دی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اپنی رائے کو بنا کر اور عوام کے پیچھے مت چل دوڑیں اور اپنے آپ کو سیف سائیڈ پر رکھیں اپنا ویو دیں اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں لیکن اگریسیو ایکسٹریمسٹ اور بلکل شدت پسند ہو کر اپنی چیزوں کو مات ناپے تولیں اور یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کا روئیہ کہیں کسی کمیٹ میں کسی لائک میں کسی شیئر میں کسی ویڈیو میں ایسا نہ ہو کہ جو ملک کی سالمیت بقا انٹیگریٹی اور ملک کی پرسٹیج اور نیشنل انٹیگریشن کے خلاف ہو تو میرا آپ سے یہ پیغام تھا انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس کے بارے میں کہ لانگ بارچ کہاں پہنچا اور کیا اپ ڈیٹ ہیں اور فاقی اقومت پر کیا کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس پر کیا کہہ رہی ہے اور پی ڈی آئی کے جو ہے ٹیم کے کور جو ہے کور ممبرز ان کا کہنا کیا ہے اور مختلف ویوز آپ کے سامنے مختلف انیلیسز کے ساتھ رکھتے رہیں گے ملقات کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سیشن میں ناظرین تاب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ